موسیقی اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آٹھ چینل سے میں میسیس ہارنگی لانی آپ سے مخاطب ہوں آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار بیہاری کیمہ بنا رہی ہوں بیہاری سموکی کیمہ ہوتا ہے بہت ہی تیزٹی ہوتا ہے اس کے لئے میں نے جو انگیڈیڈینٹ لیا ہے وہ آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے میں نے کیمہ لیا ہے یہ کیمہ دو کلو ہے فور ٹیبل سپون میں نے بھونے میں چنے کاٹا لیا ہے دو پیار پیسے میں نے لیا ہے تین ٹیبل سپون لسنہ درگ پیسٹ لیا ہے ہری میرچ لیا ہے سب دھنیا لیا ہے اور پیاز دو عدد پیاز کٹے بے ہیں دو عدد پیاز پیسے بے ہیں چھے عدد سبز مرچے اس کے اندر باری کٹی بھی ہیں اور چھے عدد سبز مرچے یہ اس طرح کی لمبی کٹی بھی ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے لئے پھر مسالے جو لیے ہیں مسالوں میں سب دھنیا لیا ہے ٹیبل سپون چلی فلیکس 1.5 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون لال پیسوی میرچ 1 ٹیبل سپون مکس گرم سالہ پیساوہ حلدی 1 ٹی سپون سوکہ دنیا ہلکا پیساوہ کم پیساوہ یعنی دردرہ سا ہے یہ 1.5 ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں ڈلیں گی اور اب شروع کرتے ہیں ہم سب سے پہلے فرائی پین میں آئیل ڈالتی ہیں میں آئیل ڈالا ہے اور اس میں پیاس ڈال کر سرک کروں گی پیاس سرک کر لی ہیں پیاس کے بعد پیاس کے بعد پیاس شروع ہوگا پیاس پہلے سرائی کر لیے کیمی کو میں نیٹ کرنا ہے میں نیٹ کرنے کے لیے اس میں میں نے جو پیاس پیس کے رکھا ہوا ہے یہ سب سے پہلے یہ ڈالوں گی اس کے علاوہ میں نے جو بھونے میں چنے کا آٹا لیا ہوا ہے وہ ڈالوں گی لسن اگرہ پیس ڈالوں گی یہ ساری چیزیں اس میں شامل کرتے جانے ہیں چلی فیکس ڈالوں گی نمک پوٹاوہ دھنیا حلدی پاورڈر مکس گرم مسالہ پاورڈر لال مرچ پاورڈر یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور مکس کر کے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے ایک گھنٹہ رکھنے کے بعد آپ سے ملتے ہیں اچھی طرح مکس کرنا ہے بلکل سہی طرح سارا مسالہ اس کے اندر جزب ہو جائے بیہاری کیمہ بنانے کے لیے آپ مٹن کیمہ بیف کیمہ اور چکن کیمہ تینوں طرح کے کیمے لے سکتے ہیں میں نے چکن کیمہ لیا ہے چکن کیمہ سے بھی بھی فیلحال میں بنا رہی ہوں بکرائی داگی آرہی ہے قربانی ہوگی تو ترہ ترہ کے پھر پکوان بنیں گے اور ترہ ترہ کی ریسپیز جو ہیں مٹن اور بیف کی بنیں گی پھر مرگی کے نزدی کوئی جائے گا نہیں ابھی اس لئے مرگی کا بنا رہی ہیں تاکہ پھر مٹن کی باری آ جانی ہے اور مٹن اور بیفی ہوگا پیاز کا چولا میں نے بند کر دیا ہوا تھا یہ میں نے آن کیا ہے اور ہمیں گھنٹا ہو گیا ہے رکھے میں مرینیشن کے لیے کیمہ کو اس میں جو چیزیں ڈالی تھیں مرینیٹ ہو چکا ہے اور اب میں یہ پیاز دوبارہ گرم کر رہی ہوں اور گرم کر کے اس میں میں یہ ٹماٹر اور سرز میریش ڈال کر اس کو فرائی کروں گی اور میں جو مرینیشن کے لیے کیا ہے اور میں جو باقی چیزیں لگتی ہیں یہ ساری چیزیں ڈیکوریشن کے لیے ہیں جو چیزیں پکانے میں ڈالنی بھی وہ میں ڈال کریں ہوں اور یہ باقی چیزیں کی چیزیں اور اب ہم اس کو اگلا پروسیس شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کسی کیسے پیمے کو بنانا ہے وہ آپ دیکھیں اور اس کو پالو کریں خرما جو میں نے ایک گھنڈا بنی رکھا تھا اب میں اس کو اٹھا کر کرائی بھی جاؤ رہی ہوں پیمے کے اندر ہم نے کوئی پانی سامنے نہیں کرنا ہلکی آنچ کے اس کو اسی کے پانی میں بھٹانا ہے جو ہم نے پیاز اور سالتیزیں ڈالی نہیں ہونکا پانی نہیں چاکتا ہے اس کے اندر لگس ندر کو پیاز اور سالتیزیں ڈالی نہیں ہونکا پانی کے پانی سے پک جائے گا سالتیزیں ڈالی نہیں ہونکا اب اس کو اچھ پیزیں ڈالی نہیں کریں گے آنچ کے سیزار دیں گے اور اس کو پانی کے سوز کو مزر پکائیں گے ڈالی نہیں ہونکا اب ہم اس کو پچانے کی بند کر دیں گے آج ہلکی کر دیتے ہیں کیمی کا پانی سارا خوشک ہو چکا ہے اور اب یہ بلکل بھنائی والا کیمہ ہے اور بھون چکا ہے اچھے دیکھے سے کچھے پیاز اس طرح رنگ کی شکل میں میں نے کاٹے تھے یہ اس کے اوپر سیٹ کر دیں گے اور کچھ ٹماٹر بھی سیٹ کر دیں گے اد رکھ کے بھی کچھ پیس اس طریقے سے سیٹ کر دیں گے کچھی اد رکھ کے تھوڑا سا دھنیا بھی اور سبز مرچ بھی اب اس میں ترمیان میں ایک پیالی رکھوں گی اوپر رکھ کر اس کو سموکی کرنا ہے اس کے لئے میں کھڑا سا آئل اس پر ڈالوں گی اور ساتھ کور پر رکھ دوں گی ایک ہاتھ میں میں کور پکڑوں گی اور اوپر سے کھڑا سا آئل ڈال کر اس کو کور کر دیں گے دو تین منٹ کے لئے اس کو اس طرح بند رکھیں گے اچھے تکیسے دھوئیں کا ذائقہ آ جائے گا پھر اس کو کور دیں گے بیہاری کی ماں ہمارا تیار ہو گیا ہے اور بہت ہی تیسٹی بنا ہے آپ بھی اس طریقے سے بنائیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹریسپی کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگبان موسیقی